ایک عام مسلمان کیلئے کس طرح ممکن ہے کہ وہ صحیح راستے کی پہچان کر سکے خصوصاً جو عربی زبان نہیں جانتے علم کے صحیح راستہ میں نے بتا دیا ہے علماءن علیہ واصحابی جو عالم اچھا یہ دو قسم کہیں دونوں دینے ہیں جو عالم آپ کو بات کرتا ہے نصیحت کرتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف کے فہم کے مطابق اس عالم کو سلف عالم کہا جاتا ہے اور اس کی بات اب سنیں دونوں کے کسی کونے میں بھی ہوں وہ تعصر کی خاص امام کے لئے نہیں کرتا کہ میرے امام کا قولے تمہارے امام کو قولے میرے امام پر یہ فرض تمہارے پر وہ فرض ہے نہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی امام ہیں محدثین ہمارے سروں کے تاج ہمارے آنکھوں کے قارے ہیں لیکن معصوم نہیں ہے غلطے کا امکان ہو جاتا ہے اگر ایک عالم سے غلطی ہوتی ہے اور میں اس کی بات کو مانتا ہوں غلطے کو نہیں مانوں گا میں اب اس عالم کی بات مانوں گا جو اس غلطی کا جواب دیتا ہے قرآن سنت اور فهم سلف کے ہوشی میں علم حاصل کرنا صرف مقصود نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کیا جائے صحیح علم حاصل کرنے سے مراد صحیح عالم سے امام بن سینو رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں فرماتے ہیں یہ علم دین ہے پس تم دیکھ لو اپنا دین کس سے لے رہے ہو تو دین ہر کسی سے نہیں لیا جاتا ہے دین اس سے لے جاتا ہے جو اس کے قابل ہو قابل کون ہوتا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے دور نہ کرے اللہ کے نزی کی کیسے حاصل ہوتی ہے صحیح فہم سے دین پر صحیح عمل کرنے سے صحیح عمل کرے جو صحیح فہم ہے صحیح فہم صلف کی ہے صرف ایک کو محدود کر دینا بڑی نائنصافی ہے